اللہ معنا تسمعنا وترانا اللہ اللہ اننا نرجو کل افرانا رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لکتا تم ملی ثانی افقہو قولی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اجاتا اللہ آپ کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھیں آج ہم بات کریں گے معاشرے کی تلح حقیقت کے بارے میں آج کل ہم دیکھیں تو ہمارا دور ایک میں پر علچ کے رہ گیا جس کے ہاتھ میں بھی اختیار ہے نا وہ ہر ایک کی عزت نفس کو ٹھیس بنچانے کا اپنا حق سمجھتا ہے دنیا کی دوڑ میرے پیسے پہ چل رہی ہے کیا آپ کا پیسہ آپ کے پیسوں پہ سفید پوس لوگوں گریبوں کا ضرورت مندوں کا کوئی حق نہیں ہے میری گاڑی میرا گھر میری اولاد میرا بزنس اس سے آگے کی سوچ کہاں گئی وہ رب کہاں ہیں جس سے فرما برداری کا وعدہ لے کر ہم اس دنیا میں آئے ہیں زندگی کا مقصد کہاں ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دی ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے سوا کسی مقصد کے لئے بھی پیدا نہیں کیا اس سے آگے ہمیں سوچنا ہی نہیں اپنی سوچ کو لے کے آنا ہی نہیں ہے اپنی زندگی کو ہم اپنے مطابق کیسے جی سکتے ہیں یہ تو رب کی امانت ہے اس کو ہمیں اس طرح ہی گزارنا ہے جیسے ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا ہے ذرا یاد تو کریں شیطان کو جنت سے کیوں نکالا گیا تھا اپنی مرضی اپنی میں کو آگے رکھنے کی وجہ سے صرف ایک سجدہ ایک سجدہ کا انکار کیا تھا نا تو اللہ نے عبادت کے باوجود اسے جنت سے نکال دیا اگر ہم اپنی زندگی پر توجہ دے روزانہ کتنے سجدوں کا انکار ہم اپنی ڈیلی روٹین میں کرتے ہیں کیا اس چیز کا احساس بھی ہوتا ہے کہاں کہاں رب کی نافرمانیاں کی کتنے کامات اب تک ہم نے بلا دیئے کیا کسی نے سوچا کہ زندگی میں جس مقصد کے لئے ہم بیجے گئے ہیں کہ اس پہ توجہ دیں یہ دنیا تو ہتم ہو جانی ہے اصل تیاری تو آخرت کی تیاری ہے نا تو کیوں نہ اس دنیا کو ہم ایسے گزارے ہیں کہ رب راضی ہو جائے لیکن میری بہنوں ٹائم تو ابھی بھی ہے ابھی بھی ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں اپنی زندگی کو ریورس گیر میں لے کے آتے ہیں دعا سے سٹارٹ کرتے ہیں سو کے اٹھے دعا پڑھ لی ماشروم کے دعا پڑھ لی سیڑیاں چڑھنے کی دعا پڑھ لی اترنے کی دعا پڑھ لی مطلب اپنی زندگی میں ذکر کو شامل کر لیں آپ کی زبان ذکر خدا سے خالی نہیں ہونی چاہیے ہر کام رب کی حاطر کرنے کا ارادہ کر لینا انسان کا عمل اس کی نیت پر ہے آپ جس طرح کی نیت کرتے ہیں اس طرح عجر ملتا ہے تو کیوں نہ ہم اپنی دیلی روٹین کے کاموں کو عادت نئی عبادت بنا دیں کرنا تو ہم نے ہے ہی ہے کیوں نہ اس میں ارادے کی پختگی نہیں ہیں کہ اللہ ہمیں اس پر عجر دے گا تو دیفنیٹلی عجر ہمارے مقدر میں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اپنی زندگی میں امیدیں اپنے رب سے لگانا شروع کرتے ہیں کسی نے کیا خوب کہا ہے بتوں سے تجھ کو امید خدا سے نا امید دی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو ہمیں ہر ایک سے امید ہوتی ہے اللہ کو چھوٹ کے جس رب نے آپ کو ہر چیز عطا کرنی ہے اس سے نا امید ہو کے آپ زندگی کیسے گزاریں گے آپ کا تو کوئی مقصد ہی پورا نہیں ہوگا خود سے خدا تک کا سفر کر لیں اپنے زندگی سے میں کو نکال دیں اور رب کو لے آئیں آپ دیکھیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے تھی وہ امت کے لئے جیتے تھے دل میں امت کی ہمدردی امت کا احساس تھا ہمیں اپنی ذات سے موپر اٹھیں گے تو دوسرے کا احساس ہوگا ہم کس طرح یہ سوچ لیں گے کہ ہم صرف اپنے تک محدود رہیں گے تو لوگوں کو اپنے ساتھ جنت میں کیسے لے کے جائیں گے آپ کچھ بھی سیکھتے ہیں تو اس کو پہنچانا آپ کا فرض ہے ہمارے زندگی میں نا ڈپریشن کی ایک بہت بڑی وجہ خدا سے دوری ہے کیونکہ بے سکونی آتی ہی وہاں پر ہے جہاں سے ذکر نکل جائے قرآن میں آتا ہے کہ دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے اگر ہم اپنے زندگی سے ذکر کو نکال دیں گے نا تو ہماری زندگی میں سکون کبھی بھی نہیں گئے پھر انسان ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے اللہ تعالی ہمیں بہترین سیکھنے اور عمل کرنے والوں میں شامل فرمائے جزاک اللہ خیر انکسیرہ امید کرتی ہوں ہم اپنی زندگیاں رب کی روشنی کے قرآن کی روشنی کے ساتھ دیکھیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اوکے اللہ حافظ اللہ معنا تسمعنا وترانا اللہ اللہ